میرا سوال ہے کہ تراویوں میں اقامت کیوں نہیں ہوتی تراویوں میں اقامت سنت نہیں ہے اور مجھے اس کا کوئی جواب نہیں آتا نماز کے لیے تو اقامت رسول اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے تو اقامت ہوتی تھی اب نماز جنادہ میں بھی اقامت نہیں ہوتی نماز جنادہ پڑھنے آتی ہے آپ کو نماز جنادہ میں سجدہ ہوتا ہے کی نہیں پکا بھا پکی بھا گلتی تو نہیں لگی آپ کو کہیں ایک پیر صاحب تھے وہ ایک جگہ گئے وہاں کوئی فوت ہو گیا تھا تو مولی صاحب نے کہا پیر صاحب کو کہ آپ جنادہ پڑھائیں تو پیر صاحب نے کہا کہ میں نہیں پڑھاؤں گا آپ مقامی امیر ہیں آپ پڑھائیں انہوں نے کہا حضرت پیر جی آپ کے ہوتے ہو تو میں نماز جنادہ پڑھائیں نہیں سکتا آپ پڑھائیں گے پیر صاحب ایسے بیسے پیر تھے علم علم کوئی نہیں تھا انہوں نے نماز جنادہ پہ سجدہ کر دیا سجدہ جب کر دیا تو مولی صاحب کو خیال سے خیال آیا کہ اوہو میں تو ساری نماز جنادہ پڑھائیں اب تک تو انہوں نے بھی سجدہ کر دیا کچھ دیکھے بعد پیر صاحب کو خیال آیا کہ سجدہ تو نہیں ہوتا تو وہ چپ کر کے اٹھ کے بھاگ گیا باہر تو پیچھے پیچھے سے مولوی بھی خیال اس کو آ گیا کہ غلطی سے سجدہ کر دیا وہ بھی اٹھ کے بھاگ گیا اور جتنے امام تھے وہ کڑے رہے نواز جنادہ پڑھتے ہیں جتنے لوگ تھے اچھا آپ سنا دو ایک نظر پڑھا کرتی ہے یہ اکثر شویدنائی میں وہ بہت ہی پڑھتے ہیں نا نا ایک سر اکثر شب تنہائی میں کچھ دیر پہلے نیند سے کچھ دیر پہلے نیند سے گزری ہوئی دلچسپیاں بیٹے ہوئے دن عیش کے بنتے ہیں شم میں زندگی بنتے ہیں شم میں زندگی اور ڈالتے ہیں روشنی میرے دلیں میرے دلیں سد چاک پہلے وہ بچپن اور وہ سادگی وہ بچپن اور وہ سادگی وہ رونا وہ ہسنا کبھی وہ رونا وہ ہسنا کبھی پھر وہ جوانی کے مزے وہ دل لگی وہ کہہ کہے وہ عشق وہ اہد وفا وہ عشق وہ اہد وفا وہ وعدہ اور وہ شکریہ وہ لازتے بز میں ترب یاد آتے ہیں ایک اکسا یاد آتے ہیں ایک اکسا دل کا قول جو روز و شب دل کا قول جو روز و شب رہتا شگفتا تھا سو اب رہتا شگفتا تھا سو اب اس کا یہ اب ترحال ہے ایک سبزائے پامال ہے ایک پھول کملایا ہوا ایک پھول کملایا ہوا سوکھا ہوا بکھرا ہوا روندہ پڑا ہے خاک پر روندہ پڑا ہے خاک پر نا یوں ہی شب تنہائی میں یوں ہی شب تنہائی میں کچھ دیر پہلے نیند سے کچھ دیر پہلے نیند سے گزری ہوئی ناکامیاں بیتے ہوئے ناکامیاں کی قبر پر جو آرزوے پہل تھی جو آرزوے پہل تھی پھر غم سے ہسرت بن گئی پھر غم سے ہسرت بن گئی غم دوستوں کے فوت کا ان کی جوانہ موت کا ان کی جوانہ موت کا لے دیکھ شیشے میں میرے ان ہسرتوں کا خون ہے ان ہسرتوں کا خون ہے جب آہ ان اہباب کو جب آہ ان اہباب کو میں یاد کر اٹھتا ہوں جو یوں مجھ سے پہلے اٹھ گئے جس طرح طائر باغ سے یا جیسے پھول اور پتیاں یا جیسے پھول اور پتیاں گر جائیں سب قبل اس خیزان اور خوشک رہے جائے شجر اور خوشک رہے جائے شجر نام یوں ہی شب تنہائی میں یوں ہی شب تنہائی میں کچھ دیر پہلے نیند سے کچھ دیر پہلے نیند سے گزری ہوئی دل چسپ یا بیتے ہوئے دن عیش کے بنتے ہیں شم میں زندگی بنتے ہیں شم میں زندگی اور ڈالتے ہیں روشنی میرے دلے سد چاک پہل میرے دلے سد چاک پہل نا اکسر شب تنہائی میں جزاک اللہ بہت اچھا ہے آپ سب کو اپنے تجربے میں کچھ تو ایسی بات یاد ہوگی جو اس نے بیان کی ہے بچپن اور سادگی تو سب کی ہوتی رہی ہے پھر وہ کہہ کہے وہ جوانی کے مزے اور غم دوستوں کے فوت کا کئی اپنے پیارے اٹھ جاتے ہیں ان کی جوانہ موت کا غم ایک آپ نے شیئر بھی نہیں پڑھا وہ ویران گھر جانکے جس میں دیو بھی وہ یاد ہے اب نہیں اب ہو گیا آپ دونوں میں کوئی ردیفہ نہیں سنایا جوانی ردیفہ ردیفہ